اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والبرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فقد قال الله عز وجل في كلامه المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب عليكم الصیام كما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام في رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قابل قدر احترام بزرگو رزیز بھائیو آج کی اس نشست میں روزوں کے مسائل پر گفتگو ہوگی مسائل کا سیکھنا اور مسائل کا معلوم کرنا ہر انسان کے لئے ہر مسلمان کے لئے بہت ضروری ہے جب تک کسی عمل کے صحت کا مسئلہ اسے پتا نہ ہو اس کا عمل درست نہیں ہوگا جبکہ اسے کی فضیلت پتا نہ ہو پھر بھی اللہ کی طرف سے وہ فضیلت کا وہ مستحق بنے گا اللہ تعالیٰ نے پچھلی شریعتوں میں بھی روزے کو فرض کیا تھا شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی روزے کو فرض کیا ہے اس کی بڑے فیدائی حدیث کی کتب میں موجود ہیں اخربی اعتبار سے بھی انسان کے لئے بڑی فضیلتیں ہیں جسمانی اعتبار اور روحانی اعتبار سے بھی کافی فضیلتیں ہیں اس پہ اہم تر فضیلت یہ ہے کہ کل قیامت میں اللہ رب العزت جب جنتیوں کو جنت میں داخل کریں گے ایک گیٹ جنت کا وہ ہوگا جس کا نام باب الرعیان ہوگا جس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے دوسری فضیلت یہ ہے کہ میدار محشر میں لوگ حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے اس وقت کچھ لوگ عرش کے سائم میں کھا پی رہے ہوں گے لوگ پوچھیں گے یہ وہ کون لوگ ہیں جو کھا رہے ہیں انہیں جواب دیا جائے گا یہ وہ روزے دار ہیں جو دنیا میں اپنے آپ کو بھوکا رکھتے تھے ان کے احزاز میں انہیں کھلایا جا رہا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر روزے کا بدل ہر عبادت کا بدل اللہ رب العزت نیکیوں سے دیں گے اور روزے کا بدل اللہ تعالی خود عطا فرمائیں گے روزہ بندہ میرے لئے رکھتا ہے اس کا بدلہ میں خود دوں گا دنیا میں اعتبار سے بھی کافی جو ہے اس کے لئے فوائد ہیں پہلے تو یہ کہ اس کے عمر میں برکت ہوتی ہے اور زندگی کے اندر انسانیت کی جو ہمدرد پیدا ہوتی ہے اور انسان جو دنیا کے اندر جو خستہ حال ہیں پریشان حال ہیں ان کا دکھترد جو ہے اپنے دل میں سمیٹتا ہے روزے سے انسان کی زندگی کا جو تکبر ہے وہ کچلا جاتا ہے توازو اور انکساری کی صفت پیدا ہوتی ہے روزے سے انسان میں صبر و تحمل پیدا ہوتا ہے اللہ رب العزت کے نزیق روزے دار کی موں کی بدبوک مشکل سے زیادہ بہتر ہے یہ وہ فضیلتیں ہیں اب ہم اس کے مسائل کی طرف لوڑتے ہیں ان مسائل میں تین قسم کے مسائل ہوں گے پہلا مسئلہ سہر کا ہوگا دوسرا دن بھر کے روزے کے مسائل ہوں گے تیسرے افتار کے مسائل ہوں گے پہلا جو سہر کا مسئلہ ہے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصر وہ مسائل جو انسان کو درپیش ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ سہر کا ایک ٹائم ہوتا ہے آخر وقت میں سہری کرنا مستحب عمل ہے برکت کی چیز اللہ تعالی نے اسے بنایا اِنَّ فِي الصُحُورِ لَبَرَكَتُن سہر کے کھانے میں برکت ہے تو انسان کو سہری کھانا چاہیے مگر کسی انسان کو سہر میں اٹھنے کا موقع نہ ملا تو وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے ایسا نہیں ہے بگیر سہری کے بھی روزہ ہو جائے گا بلکہ اسے روزہ رکھنا ہی چاہیے جس وقت ہم لوگ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہیں اس وقت ایک ہماری نیت ہوتی ہے کہ رمضان کے انتیس یا تیس جو بھی روزے ہوں گے اس کو ہم مہینے برکے روزے رکھیں گے یہ نیت کافی ہے تیس روزوں کے لیے ہر دن کے لئے علاہدہ کوئی نیت کرنا ضروری نہیں ہے نیت کا مسئلہ آتا ہے نوافی نفل روزوں میں کہ اگر کوئی انسان نفل روزہ رکھنا چاہتا ہے پیر جمراد کا روزہ ہو ایام بیس کے ہو محرم یا آشورہ کا روزہ ہو یا جو ہے شوال کے روزے ہو ان روزوں میں آدمی سہر کر لے اور زوال تک انتدار کرے اگر اسے وہ آگے کنٹینیو کرنا چاہتا ہے تو اپنی نیت کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہوئے روزے کی تکمیل کرے اگر وہ روزے کو ڈراب کرنا چاہتا ہے تو پھر زوال سے پہلے پہلے وہ نیت کو توڑ دے اب زوال کے بعد کسی انسان کے لئے اس بات کی بنجائش باقی نہیں رہتی کہ وہ روزے کو توڑے زوال کے بعد اسے روزہ مکمل کرنا ہے بعد حضراتیں سمجھتے ہیں کہ رمضان میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم سہری تو کر لیں مگر دیکھیں کہ زوال تک اگر روزہ اچھا لگتا ہے تو روزہ رہیں گے یا پھر توڑ دیں گے رمضان میں وہ چیز نہیں ہے رمضان کے روزے فرد ہیں اسے کسی حال میں چھوڑا نہیں جا سکتا اس کے لئے جو ہم نے نیت چاند کی دیکھنے وقت میں کی ہے کافی ہو جائے گی اور ہر دن جو ہے ہمیں روزہ جو ہے اس طریقے سے رہنا ہے دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ناپاکی کے عالم میں بھی انسان روزہ رہ سکتا ہے کسی انسان کو احتلام ہو جائے یا میاں بیوی جنوبی ہو جائے اور اتنا وقت باقی نہیں ہے کہ وہ نہاں کر کے وہ سہر کر سکے تو ان کے لئے یہ ہے کہ پہلے اتمنان سے سہری کر لیں اب اس کے بعد وہ غسل کر کے اپنی نماز پڑھیں اس لئے کہ جنوبی اور ناپاکی کا تعلق دوسری عبادتوں سے ہے سہر کا تعلق روزے سے ہے تو وہ سہر کرے اس کے بعد میں اپنا غسل پورا کر سکتے ہیں سہری میں ایک اشکال یہ بھی اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ سہری میں کیا مچھلی اور انڈا کھایا جا سکتا ہے جو چیز اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی انسانوں کے لئے حلال کی ہیں ہر وہ چیز سہر میں کھائی جا سکتی ہے کسی چیز کی ممانعت نہیں ہے انسان کو جو بہتر لگے وہ کھائے اور جو اسے اچھانا لگے وہ چھوڑ دے کوئی چیز کے اوپر لادیمن یہ حکم نہیں ہے کہ یہ کھایا جائے اور یہ نہ کھایا جائے مگر اتنا ہے کہ سہری کے آخر وقت میں کھائے اور سہری کر لیں بات حضرات وہ ہوتے ہیں جو سہری کرتے ہی نہیں ہیں کہ اس وقت ایسی ریڈی کا مسئلہ ہوتا ہے ہم کھاتے ہی نہیں ہیں ایسا ہے کہ چند نکمے ضرور لینا چاہیے اسے روزے میں قوت بھی ملتی ہے اور دوسرے روزے کے سہری کرنے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی اور برکت بھی حاصل ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک وہ سہر کھانے میں تاخیر کرتی رہے گی اور افطار کرنے میں جلدی کرتی رہے گی تو سہر میں ہمیشہ آخری وقت میں کھانا چاہیے افطار کا جیسا ہی وقت ہو جائے فوراً افطار کرنا چاہیے اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے خصوصاً ہمارے مسجدوں میں جو مائک پر کافی لمبی چوڑی دعائیں اور تسبیحات وغیرہ ہوتی ہیں اسے احتیاط کرتے ہوئے بس بسم اللہ کہے کہ افطار کرنا چاہیے سہری کھانے میں اگر کوئی چیز دانت میں پھس گئی ہے اگر وہ چنے کی مقدار کے برابر ہے اور انسان اس کو بعد میں نگلتا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا اس کے لئے سہر کرنے کے بعد اچھی طریقے سے اپنے داتوں کو کلی کر لیں اب ہم آتے ہیں دن بھر کے دوسرے نمبر پر دن بھر کے روزوں کے مسائل میں روزے میں فقہ کا ایک اصول ہے اسے اچھی طریقے سے ہم پہلے سمجھ رہیں یہ اصول ہے روزہ انہی چیزوں سے توڑتا ہے کہ باہر سے کوئی چیز دماغ میں داخل ہو جائے یا پیٹ میں داخل ہو جائے روزہ فاسد ہو جائے گا بدن سے کسی چیز کے نکلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے اسی طریقے پر تمام قسم کے ویڈیکل لائن کے مسائل بھی منتبق ہوں گے براہ راست دماغ تک اگر کوئی چیز پہنچ جاتی ہے مثال کی طور پر اگر کوئی انسان روزہ کے عالم میں کان میں تیل ڈالتا ہے یا دوائی ڈالتا ہے تو اس کا روزہ توڑ جائے گا اس لئے کہ کان کا تعلق سی دھا دماغ سے ہوتا ہے ناک میں اگر کوئی دوا ڈال دے یا موں میں کوئی چیز دوا ڈال دے تو اس گلے کا تعلق پیٹ سے ہوتا ہے پیٹ میں میہدے میں جب کوئی چیز پہنچ جائے گی تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا آنک کا تعلق نہ دماغ سے ہے نہ پیٹ سے ہے اگر کوئی انسان روزے کے عالم میں آنکھ میں دوا ڈالتا ہے یا تیز سرما لگاتا ہے جبکہ اس کا تیزگی اس کی حلق میں محسوس بھی کیوں نہ ہو اس سے روضہ فاسد نہیں ہوگا روضے کے عالم میں انسان جب اس کا بی پی ڈاؤن ہو جائے اسے اگر گلوکوز چڑھانے کی نوبت آتی ہے تو روضے کے عالم میں گلوکوز بھی چڑھایا جا سکتا ہے اس سے روضہ فاسد نہیں ہوتا ہے گلوکوز کا تعلق انسان کی رگوں کے ساتھ ہے اس کے پیٹ کے ساتھ میں نہیں ہے اسی طریقے پر انجیکشن کی اگر کبھی ضرورت محسوس ہوتی ہے بخار میں یا کسی وجہ سے روضے کے عالم میں تو انسان انجیکشن بھی لگوا سکتا ہے اس سے بھی روضے میں کوئی فرق نہیں آئے گا البتہ کوئی صاحب روضے میں تقویت پیدا کرنے کے لیے بھوک نہ لگنے کے لیے بھوک نہ لگنے کا انجیکشن لے لے یا طاقت کا انجیکشن لے لے اس سے بھی روضہ ٹوٹے گا نہیں مگر روضے کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا وہ روضہ مکرو ہو جائے گا روضہ نام ہی ہے بھوک و پیاس کا بھوک و پیاس ہی نہ لگے اس لئے انسان انجیکشن لے رہا ہے تو ایسا کرنا درست نہیں ہے پائریہ کا جو مرض ہوتا ہے اس میں مسوڑوں سے مسلسل خون نکلتا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خون موہ میں آنے کے بعد اگر وہ برابر تھوکتا ہے تو روضہ فاسد نہیں ہوگا اگر خون حلق سے نیچے اتر گیا اور خون کا مرضہ محسوس ہوا تو اب روضہ فاسد ہو جائے گا دمے کے مریض کے لیے بھی انہیلر کا استعمال روضے میں درست نہیں ہے اس لئے کہ انہیلر میں ایک پاورڈر ہوتی ہے جو حلق میں جا کر کے اس کی خانسی کو روکتی ہے تو دمے کے مریض روضے کے عالم میں انہیلر استعمال نہیں کر سکتے روضے کے عالم میں باباسیر کا علاج اگر وہ اوپری مسوں پر اگر دوائی لگائی جاتی ہے جو اندر پیٹ تک نہیں جا پاتی ہے تو ایسے باباسیر مسوں پر مرحم لگایا جا سکتا ہے علاج کیا جا سکتا ہے مگر ایسی کوئی سیال دبا پتلی دبا ہو جو ٹپکانے سے اس کا پیٹ تک آنے کا اگر اندیشہ ہے تو اس سے روضہ فاسد ہو جائے گا اسی طریقے سے روضے کے عالم میں توت پیست نہیں کیا جا سکتا اس کے اجزاء اگر حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں تو اس سے روضہ فاسد ہو جائے گا روضے کے عالم میں خوب بسواق کیجئے ہر نماز کے وقت میں کیجئے ہر وزو کے وقت میں کیجئے اس سے روضے میں کوئی خلل نہیں آئے گا گرمی کی آج کل کے روضے گرمی میں ہے تو گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لئے آدمی اپنے سر کے اوپر بار بار پانی ڈال سکتا ہے سر پہ تیل لگا سکتا ہے گلہ سوک رہا ہے کلی کرتا ہے تو کلی بھی کی جا سکتی ہے مگر کلی کرنے میں اگر بے احتیاطی کی وجہ سے اگر پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو اب روضہ فاسد ہو جائے گا قضاء لازم آئے گی اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا اسی طریقے سے روضے کے عالم میں اگر کوئی انسان تھوک نگلتا ہے یا سردی ہونی کے وجہ سے بلگم نکلتا ہے اور بلگم کو اپنے اندر اتارتا ہے اس سے بھی روضے میں کوئی فرق نہیں آتا ہے مگر بعض افراد کچھ حرکت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ تھوک کو ایک ساتھ جمع کر کے موں میں رکھنا پھر نگلنا یہ اچھا نہیں ہے اس سے روضے میں روضہ تو نہیں ٹوٹے گا مگر ایسی حرکت کرنا جو ہے وہ نازیبہ حرکت ہوگی اس سے بچنا چاہیے دل کی بیماریوں میں بھی بعض مرتبہ جو ہے انجوگرافی کی جاتی ہے انجوپلاسٹ کیا جا سکتا ہے آدمی روضے کے عالم میں ہو اس کے دل کا انجوپلاسٹ انجوگرافی اگر کی جائے اس سے بھی روضے میں کوئی فرق نہیں آتا وہ ایک جو ہے وہ درپین ہوتا ہے جو رگوں کی ذریعے سے ہارٹ کا معاینہ کیا جاتا ہے اس سے روضے میں فرق نہیں آئے گا اسی طریقے سے انڈوسکاپی کا بھی مسئلہ ہے اگر کوئی روضے کے عالم میں انڈوسکاپی کرانا چاہے دوہ اگر نہ ٹپکاتے بھی اگر انڈوسکاپی کرنا چاہے تو جو ہے کی جا سکتی ہے اسی طریقے پر آلٹرا ساؤنڈ کیا جا سکتا ہے سونوگرافی کی جا سکتی ہے روضے کے عالم میں روضے کے عالم میں دانت بھی اکھڑوایا جا سکتا ہے اگر کسی کے دار میں اور دانت میں شدید درد ہو اور وہ اکھارنے کی ضرورت پڑے تو اکھارا جائے مگر ایک خون حلق سے نیچے نہ جائے اس کے احتیاط کرنا چاہے اسی طریقے سے روضے کے عالم میں بعد مرتبہ کسی انسان کا پیشاب رک جاتا ہے تو مرد کی شرمگاہ میں نلکی ڈال کر کے پیشاب یورین بیگ لگایا جا سکتا ہے تو روضے کے عالم میں یہ نلکی بھی ڈالنا درست ہوگا اس سے بھی روضے میں کوئی فرق نہیں آئے گا روضے کے عالم میں خون نکلوا سکتے ہیں خون بلڈ ٹیسٹنگ کی جا سکتی ہے جسم سے جتنا بھی اگر خون نکالا جائے اس سے فرق نہیں آئے گا روضے میں روضے کے عالم میں خون ڈونٹ بھی کیا جا سکتا ہے مگر انسان خود کمزور ہے بھوکا پیاسا ہے اتنا زیادہ خون بھی اپنے جسم سے نہ نکالیں کہ وہ کمزور ہو کر کے بے ہوش ہونے کے امکانات ہو ضرورت کے تحت میں جتنی ضرورت محسوس وہ کر سکتا ہے اس حد تک جو اگر وہ خون نکالتا ہے تو یہ کافی ہے اگر کوئی انسان سہر کر کے سو جائے اور اسے احتلام ہو جائے تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اس سے روضے میں فرق آئے گا احتلام ہونے سے روضے میں کوئی فرق نہیں آتا جو ہے وہ غسل کر لیں مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ اور جگہوں پر جب ہم غسل کرتے ہیں روضے کے علاوہ میں تو روضے میں غسل میں تین فرد ہیں ایک فرد یہ ہے کہ گلے کے اندر پانی ڈال کے گرگرہ کرنا پڑے گا ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا پڑے گا پھر سارے بدن پر پانی بہانا پڑے گا روضے میں جبکہ وہ ناپاک انسان ہیں اب روضے کے عالم میں وہ گلے میں نہ پانی ڈالے گا نہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائے گا بس وہ اوپر ہی جو ہے کلی کرے گا ناک میں پانی ڈالے گا اور بدن پر جو ہے وہ پانی بہائے گا اس طریقے سے محتلیم جو ہے وہ اپنا غسلے کرے گا پسینہ آج کل کی دمانے میں دھوک کے وقت میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں پسینہ آتا ہے پسینہ اگر آ جاتا ہے اور اس کا کبھی کبھار اس کے کچھ حصے موہ میں چلے جاتے ہیں کھاراپن محسوس اگر ہوتا ہے تو اسے تھوک دے اگر وہ پسینے کو نگلتا ہے تو پھر جو ہے وہ گلے میں اگر اس کا کھارپن کا مزہ محسوس ہوتا ہے تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا یہ چند مسائل تھے روزہ کے عالم میں اور آج کل کے دور کے حساب سے بھی ایک دو مسئلے سمجھ لیں کہ روزہ کے عالم میں اگر کسی کی سانس کی تکلیف ہو رہی ہے اور اسے اکسیجن لگایا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اکسیجن جو ہے دراصل ایک ہوا ہے اور روزہ کے عالم میں آدمی ہوا اگر لیتا ہے تو اس سے روزہ میں فرق نہیں آئے گا مگر کسی کو نزلہ ہے زکام ہے یا کورونا کی وجہ سے اگر کوئی بھاپ لینا چاہ رہا ہے جس میں بھاپ کے جو ہے وہ ٹیبلٹس ڈال رہا ہے یا وکس وغیرہ ڈال کر کے اگر وہ بھاپ لے رہا ہے تو اب اس سے روزہ ٹوٹے گا اس لیے کہ وہ بھاپ دھواں کی شکل ہوتی ہے اور دھواں کا لینا جو ہے جان بچ کے اگر کوئی انسان دھواں اپنے موں میں لیتا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا ایسی جہاں پر کہیں جل گیا ہو کوئی چیز اور وہاں پہ دھواں نکل رہا ہو تو وہاں انسان احتیاط کرے اپنے ناک و موں کو بند کر کے نکلے اگر بلا ارادہ بلا اختیار چلا جائے تو وہ روزہ میں فرق نہیں آئے گا جان بچ کر کے اگر کوئی انسان دھواں اگر اپنے حلق سے نیچے کھینچتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اسی طرح سے کورونا ٹیسٹنگ جو آج کل ایک سوائپ ہوتا ہے جو کپاس کے در یہ ناک میں جو ہے وہ ڈال کر کے چیک کیا جاتا ہے اس میں کوئی دوا تو نہیں ہوتی ہے بس اندر کی رتوبت کو وہ ٹیسٹنگ کیا جاتا ہے تو اس طرح سے اگر کوئی روزہ کے عالم میں کورونا ٹیسٹ کروانا چاہے تو بھی کر سکتا ہے اس میں بھی روزہ کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا ہے تیسرا مسئلہ ہے افتار کا مسئلہ افتار کا مسئلہ میں ایک بات سب سے پہلے ذہن میں ہم نشین یہ کر لیں کہ جیسی ہمارے روزہ کا وقت ہو جائے فوراں ہمیں روزہ افتار کرنا چاہیے روزہ میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے یہودی روزہ میں تاخیر کرتے تھے اس کو اسلام نے ناپسند کیا ہے جیسے حدیث بیان کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میری امت بھلائی پر اس وقت تک رہے گی جب تک وہ سہر کرنے میں تاخیر کرے اور افتار میں اجلت کرے جلدی کرے وقت سے پہلے نہ ہو جیسے وقت ہو جائے روزہ افتار کرے دعا جو صحیح حدیث میں ثابت ہے وہ یہ ہے کہ انسان بسم اللہ بول کر روزہ افتار کرے اور یہ دعا پڑے جو گلہ سوکھا تھا گلہ گیلہ ہو گیا گیتر ہو گیا پیاس ختم ہو گئی اور اللہ نے چاہا تو ہمیں اس پر عجر ملے گا یہ دعا ابودعو شریف میں منقول ہے اور صحیح روایتوں کی ساتھ ہے اور دعایں جو آج کل جو ہمارے درمیان رائچ ہیں ان دعاوں کے بارے میں کافی کلام ہیں کچھ روایتیں ضعیف ہیں وغیرہ وہ اس پر بحث نہیں ہوگی برحال اس دعا کو جو چھوٹی سی دعا ہے ایک مرتبہ اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں اس کو یاد رکھیں زہب الزمع وابتلت العروق وسبت العجر انشاءاللہ یہ روزہ افتار کی دعا ہے اب روزہ افتار کیسے کریں نمبر ایک وضو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گیلی خجور سے روزہ افتار کریں گیلی خجور سے افتار کریں اگر گیلی خجور میسر نہ ہو تو سوکی خجور سے روزہ افتار کریں اگر کسی صاحب کو سوکی خجور بھی اس وقت میسر نہ ہو تو پانی سے روزہ افتار کریں اس کے بعد ان چیزوں سے روزہ افتار کریں جو آگ پر پکیوی نہ ہو جیسے ڈرائی فروٹ سے ہے یا فروٹ ہے اس سے انسان روزہ افتار کریں اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو پھر آگ پر پکیوی چیزوں سے روضہ افطار کیا جا سکتا ہے ایک مسئلہ جو اہم ہے آج کی دمانے میں جو اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ غیر مسلم بھائی کے یہاں پر روضہ افطاری کا مسئلہ دیکھیں چاہے روضہ افطار کرانے والا مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اگر اس کی روزی حلال ہے اس کی کمائی پاکیزہ ہے تو بلا شک اس کے یہاں پر روضہ افطار کیا جا سکتا ہے وہاں پر جو ہے آپ جو ہے ان کی دعوت کو قبول کر سکتے ہیں اگر کسی مسلمان ہی کی کمائی حرام ہے تو تب بھی اس کے یہاں پر روضہ افطار نہیں کیا جا سکتا اس کی بالمقابل ہمارے یہاں پر اس کا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ افطار پارٹیز رکھنی چاہیے غیر مسلم بھائیوں کو برادران وطن کو ہمارے گھروں پر اور ہماری اسی جگہوں پر جو ہم افطار پارٹی رکھتے ہیں وہاں جمع کرنا چاہیے روضہ کے مسائل ان کے سامنے بتانا چاہیے روضہ کے فوائد بتانا چاہیے کہ کہیں وہ ان لوگوں کی ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ایک مہینہ بھوکا رکھتے ہیں تو کوئی ظلم ہے اللہ کی طرف سے نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہماری فطرت کو جانتا ہے کہ ہمیں سال کے بارہ مہینے میں ایک مہینہ بھوکا رہنے پر ہمارے جسم کے جتنے چیزیں ہیں اس پر کتنا بہتر فائدہ ہوتا ہے ان کو سمجھانا چاہیے ایک مثال جو ہے بڑے سائنٹس نے جو ریسرچ کیا ہے روضہ رکھنے سے انسان کے جسم کا کینسر کا جو مادہ ہے وہ ختم ہوتا ہے کینسر کے سیلس اس کے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو یہ فوائد ان کو بتائیں اور ان کو پارٹسپینٹ کریں اور ان کے گیٹ ٹوگیدر ہو کر کے ان کو کھلائیں پلائیں یہ بھی جو ہے کرنا چاہیے اب ساتھ ہی میں کچھ مسائل اصل میں یہ بالخصوص خواتین کے لیے ہیں مگر ہر گھر میں آج کل موبائل ہے اور عورتوں کے لیے مسائل کی دفقتیں پیش آتی ہیں اس لئے چند مسائل کو یہاں پر جو کامن ہیں اس کو بیان کیا جائے گا ایک تو یہ ہے کہ حمل ہونی کی وجہ سے روضہ چھوڑنا جائز نہیں ہے حمل میں جو بچہ پل رہا ہے اس کا رزاق اللہ تبارک و تعالی ہے روزی وہ پہنچاتے ہیں مگر چھوٹی موٹی بات پر حمل کی وجہ سے یا دودھ پلانے کے بہانے سے روضہ نہ چھوڑے اسی طریقے تو روزے میں اگر پیٹ کا معاینہ اور جانچ کرانا ہے اگر طبیبہ جانچ کرتی ہے اور کوئی دوا نہیں لگاتی ہے تو اس طریقے سے روزے کے عالم میں بھی خاتون جو ہے اپنے پیٹ کا معاینہ کرا سکتی ہے سنوگرافی بھی کرا سکتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر روزے کے عالم میں زوال سے پہلے پہلے اگر روزہ ان کا توڑتا ہے شریع عذر کی وجہ سے تو کوئی بات نہیں ہے زوال کی بات اگر روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس خاتون کو چاہیے کہ غروب آفتہ اب تک روزے کے احترام میں بھوکے اور پیاسے رہے کوئی چیز کھائے پیئے نہیں اسی طریقے سے اس کے الٹا اگر کوئی خاتون زوال سے پہلے اگر پاک وصاف ہوتی ہے تو مسئلہ الگ ہے اگر زوال کی بات اگر وہ پاک وصاف ہوتی ہے تو روزے کے احترام میں وہ کھائے پیئے نہیں بلکہ شام تک روزے کے احترام میں جو ہے وہ رکی رہے اسی طریقے سے کوئی خاتون رمضان المبارک کا یہ بہترین مہینہ حاصل کرنے کے لیے اپنے عذر کو روکنے کی اگر دوائیں استعمال کرتے ہیں تو اس کے اجازت اسلام نے دی ہے مگر ایک ایک وہ ڈاکٹر کو پوچھے اس کا سائیڈ افیکٹ نہ ہو کہ کہیں جو ہے وہ شریعہ عذر کو روکنے کے لیے وہ دوائوں کا استعمال کرے اور اس کے جسم کے کسے حصے پر اگر اس کا افیکٹ ہوتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے اللہ تعالی نے فرمایا اپنے آپ کو اب ہلاکت میں مٹ ڈالو جیسے حج کے موقع پر بھی خواتین کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ حج کے پانچ دن وہ اپنے آپ کو شریعہ عذر سے روکنے کے لیے دوائوں کے استعمال کر سکتے ہیں اسے رمضان کے لیے بھی کیونے روضہ قطع نہ ہو اس لیے کہ ایک بات سمجھیں کہ رمضان کے روزی کی بڑی اہمیت اسلام میں ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان زندگی بھر پر ایک دامبل فیفٹی یئر سسٹی یئر جو ہے وہ روزہ رکھے صرف اور ایک رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو ساٹھ سال ستر سال کے روزے ایک رمضان کے روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس کی کوئی حیثیت نہیں رمضان کے روزے کے مقابلے میں تو چھوڑ دی کے بلکل لیے گنجائش نہیں ہیں اب آتے ہیں مسئلہ چوتہ جو مسئلہ ہے وہ فدیہ اور کفارے کا ہے اگر کوئی صاحب شگر کے مریض ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے ان کو انسلین لینا پڑتا ہے ٹیبلٹس کھانے پڑتے ہیں وقتاں فوقتاں انہیں کھانا پڑتا ہے ہاتھ پیر جو شل ہوتے رہتے ہیں ایسے مریض کے لیے جو ٹھیک نہیں ہو پائے گا ان کے لیے شریعت نے فدیہ کی اجادت دیئے فدیہ کیا ہے وہ فطرے کی رقم ہے کہ پونے دو کلو گیہوں جو مارکٹ میں دستیاب ہیں اس کی حساب لگا کر کے مختلف غربہ میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے بہتر ہے کسی ایک غریب کو دے ایک پورا مہینے کا فدیہ اگر کسی ایک غریب کو ملے گا تو اس کے گھر کے مسئلے حل ہو گے تو بہتر ہے کہ کسی ایک غریب کو دے ورنہ اوروں کو بھی زیادہ لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے اگر کوئی صاحب ایسے تھے کہ جو بیمار تھے اور انہوں نے جیسے گودشتہ سال کوئی صاحب ہسپیتل میں بیمار تھے اور انہوں نے روزہ نہیں رکھا اور اس کا فدیہ انہوں نے عدا کیا تھا مگر اس سال ان کی طبیعت بہتر ہے تو اب فدیہ دیے ہوئے روزوں کی بھی قدا کرنی ضروری ہے جب طبیعت بہتر ہوتی ہے تو جن روزوں کا ہم نے فدیہ عدا کیا ہے اس کی واپس سے قدا کرنا ضروری ہے ہاں وہ انسان جو بالکل اب ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا ہے ان کے لئے فدیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنا فدیہ نکالے اور جو ایسا انسان جو مرنے قریب المرد ہے اور قریب الوفات ہے مرنے کی قریب ہے انہیں چاہیے کہ جتنے سالوں کے اس نے روزے نہیں رکھے ہیں وہ اپنی اولاد کو وسیعت کریں تاکہ اولاد ان کی طرف سے جو ہے وہ فدیہ عدا کرے تو انداللہ کم اس کم جو ہے وہ معخوض ہونے سے جو ہے وہ بچے گا دوسرا مسئلہ ہے کفارے گا کفارہ کس کو کہتے ہیں ایک حساب سے اس کو کہہ لیجئے پنشمنٹ ایک سزا کے طور پر اسلام نے دی ہے کہ اتنا متبرک مہینہ اور بابرکت روزہ انسان بلا شرعی عزر کے چھوڑ دیں سفر پہ بھی نہیں تھا اور کوئی بیماری بھی اس کو لاحق نہیں تھی اور ایسی روزہ چھوڑ دیا سہری میں نہیں اٹھا روزہ چھوڑ دیا کچھ جو ہے وہ پیٹ پہ تکلیف ہوئی بخار آیا انسان نے روزہ چھوڑ دیا اس بنیاد پر انسان کو چاہیے کہ دو مہینے کے شہرین متتابعین اللہ تعالی نے فرمایا کہ دو مہینے کے وہ مسلسل روزہ رکھے گا ایک پنشمنٹ اگر بیش میں رکھا بھی روزہ دیڑھ مہینے کے پچاس دن کے روزہ رکھے پھر بیش میں گیپ ہو گیا تو اب واپس نہیں اثر نو جو ہے اس کو پھر دو مہینے کے روزہ رکھنا پڑے گا ایک تو یہ ہے دوسرا اتنی قدرت نہیں ہے کہ دو مہینے کے روزہ رکھے تو ایک غلام کو آزاد کریں اب غلام کو آزاد کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے جو جیلوں میں بند ہیں ان کی زمانت دینے کی طاقت نہیں ہے تو تیسرا کام یہ کرے کہ ساٹھ غریبوں کو کھانا کھلائے ایک روزے کے بدلے یا ایک غریب کو ساٹھ مرتبہ کھانا کھلائے وہ کھانا ما تطعیمو نبی جو تم کھاتے ہو ایسا نہیں کہ بالکل سستا جو ہے وہ کھانا کھلا دیا جو انسان کھاتا ہے ایسا کھانا غریب کو جو ہے ایک روزے کے بدلے ساٹھ مرتبہ کھانا کھلائے یہ تین اسلام نے جو ہے جو بلا شرعی عزر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں ان کے لئے رکھا ہے کہ یہ اس کے بغیر جو ہے وہ معافی کے کوئی صورت نہیں ہے تو یہ ہے کفارہ روزوں کا تو کوشش یہ کرے کہ ربضان الورق کا روزہ جان کے نہ چھوڑے دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اجادت دیئے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِضًا ہاں اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے کیسا بیمار جس میں کسی عزب کے تلف ہونے کا اندیشہ ہے یا بیماری کے زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے اور ڈاکٹر اور مشورہ دے رہیں کہ روزہ نہ رکھیں تو ایسے انسان رمضان کے چلے جانے کے بعد جب صحت ہو جانے کے بعد ان روزوں کی قضا کرے مسافر کا مسئلہ ہے کہ شریعی سفر ہے آج کل تو سو پچاس سو کلومیٹر سو کلومیٹر کوئی انسان گھنٹے میں بھی جاتا ہے شریعی مسافر ہوتا ہے مگر ایسے مسافر جس میں کوئی تعب نہ ہو تھکان نہ ہو تکلیف نہ ہو تو رمضان المبارک کی برکتیں جو ہے نہیں مل پائیں گی تو سفر میں بھی وہ روزہ رکھیں تاکہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹ سکیں ہاں واقعیتاً ایسا سفر ہے جس میں سہر کا مسئلہ پیدا ہوگا افتار ٹرین میں جا رہے ہیں دو تین دن کا سفر ہے اور وہاں دکتیں پیش آئیں گی تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالی نے رخصت دی ہے کہ رمضان میں روضہ نہ رکھ کر بعد میں اس کی قضا کرے اس کے علاوہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ انسان روضہ چھوڑے تو یہ چند مسائل تھے روزے کے سہر کے افتار کے اور فدیہ اور کفارے کے تو ان چیزوں کو سوچے سمجھے اور صحیح طریقے سے رمضان گذارنے کی کوشش کریں اگر کوئی صاحب اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ دریافت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری جو لنک ہے اس لنک کے اوپر یا کمنٹ سیکشن میں آپ جو ہے ہمارے کو سوال کریں اس کا جواب آپ کو مل جائے گا اللہ تعالی سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین روزے گذارنے کی تحفیق نصیب فرمائے وآخر دعوار الحمدللہ رب العالمین